بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرع لصدری ویسر لعمری وحل الوقدات من لسانی افقہ قولی دوستو آج میں آپ کے لئے ایسا پروگرام لائیا ہوں جس پر عمل کر کے آپ کے تمام مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی کیونکہ یہ دعائیں آپ کی زندگی میں تبدیلی لائیں گی اور یہ تمام دعائیں جو میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ دعائیں نبی علیہ السلام کی جبان اقدس سے بتائی ہوئی ہیں اور سو فیصد گرنٹی والے عامال میں سے یہ ہیں پہلا وظیفہ یہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی صبح و شام سو مرتبہ یہ دعا پڑھ لے اس کے لئے دس گردنوں کو آزاد کرانے کے برابر سواب ہوگا یعنی دس گلام آزاد کرنے کا سواب ہے اس کے لئے سو نیکی لکھی جائیں گی اور اس کے سو برائیاں مٹا دی جائیں گی اور اس دن صبح سے شام تک شیطان سے بچاؤ رہے گا اور کوئی عمل اس سے زیادہ عجر والا نہیں ہوگا مگر جس نے اس سے زیادہ پڑھ لیا دوسرا عمل جو کہ حدیث پاک سے ثابت ہے وہ عمل یہ ہے یہ تسبیح صبح و شام تین مرتبہ پڑھنی ہے اول آخر ہر وظیفہ میں درود پاک ضرور پڑھیں روایت ہے کہ آپ علیہ السلام صبح گھر سے باہر گئے تو حضرت محمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلح پر بیٹھی ہوئی ذکر کر رہی تھی اور جب آپ کافی دیر کے بعد گھر آئے تو بھی آپ مسلح پر ہی بیٹھی تھی آپ نے دیکھا تو فرمایا کہ میں تمہیں چند کلمیں نہ سکھا دوں جو صرف تین بار پڑھ لیں اور ان کا اتنا عجر ملے گا کہ فرشتے بھی عجر لکھتے لکھتے تھک جائیں گے اور ان کو پڑھنے والوں کے گھر میں اور مال میں بے بہا برکتیں ہوں گی یہ وظیفہ ہے بسم اللہ اللہ ذی لا یا ضرور ما اسمی شہین فی الاردی ولا فی السمائی وہو السمیع العلیم آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرا امتی صبح کو تین بار اور شام کو تین بار اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ لے اس کو دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں دے سکتی صبح پڑھے تو شام تک اور شام کو پڑھے تو صبح تک اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہو رہے گا اور کوئی شیطانی طاقت اس پر حملہ نہ کرے گی اور جان و مال دونوں کی حفاظت ہوگی اس کے علاوہ آپ ہر ٹائم باوزور ہیں یہ بھی مسنون طریقہ ہے اس سے آپ کے رزق میں بڑی برکت ہوگی اور خوب خوشحال لی آئے گی آپ جب گھر میں داخل ہوں تو اسلام علیکم کہیں یا دکان یا دفتر میں جب بھی جائیں جہاں بھی جائیں اسلام علیکم کو خوب پڑھیں اس سے بھی آپ کے گھر میں خوشحال لی آئے گی لیکن آپ کو اپنے مشہدے کی بات بتاتا ہوں کہ آپ جتنا قرآن پاک اور دعاوں کو یقین سے پڑھیں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں جو بے اعتماد ہوتے ہیں ان کے مجاج میں شاید کسی بھی اعتماد نہیں ہوتا ایسے لوگ کچھ حاصل نہیں کر سکتے یعنی یہ دین اسلام تو سارا اور اس کی بنیاد ہی اعتماد پر ہے اگر آپ اعتماد سے عمل کریں گے تو آپ خوشحال ہو جائیں گے اگر بے دلی سے چند دن پڑھ کر چھوڑ دیں گے تو آپ کو کیا ملے گا جو آدمی یقین اعتماد اور توجہ سے یہ عمل کرے گا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ عمل کی کیا تصیر ہوتی ہے کیونکہ یہ مسنون عمل ہوتے ہیں اور ان کی ایک پاور ہوتی ہے اور اللہ رسول کی گرنٹی ہی آپ کی حفاظت کرتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ یقین رکھیں جتنا آپ اعتماد سے پڑھیں گے اتنی ہی زندگی کی مشکلات اور پریشانیاں حل ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ وسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ